لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید ساتھ قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سے ایک روایت میں نے شیئر کی تھی اس کو تذکرت القرطبی میں روایت کیا گیا ہے بحوالہ درمزی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا علیہ السلام کہ مجھے بتاؤ کہ حور العین کو کس طرح تخلیخ فرمایا گیا ہے تو انہوں نے جب حور العین کے بارے میں بیان کیا کہ اللہ تعالی نے ان کو عمبر اور زافران کی شاخوں سے پیدا فرمایا ہے پھر ان کے اوپر خیمیں نصب کر دیئے ہیں پھر سب سے پہلے اللہ عز و جل نے ان کے پستانوں کو خوشبودار گورے رنگ کی کسطوری سے پیدا کیا ہے اور اس پر پھر باقی بدن کو تعمیر کیا ہے اور اس کی تمام تفصیلات میں آپ سے پہلے شیئر کر چکا ہوں تو سوال کرنے والوں نے سوال کیا کہ پھر حوروں کے پستانوں کے بارے میں بھی بتائیں کیا قرآن کریم میں ان کی طرف کوئی اشارہ ملتا ہے اور اگر ملتا ہے تو اس بارے میں کیا تفصیلات آتی آئیے پہلے قرآن کریم کی وہ آیاء مبارکہ دیکھتے ہیں یہ سورة نبا میں اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ ہم نے متقین کے لئے دراصل کامیابی ہے اور یہی وہ متقین ہیں جن کے لئے ہم نے باغ تیار کیے ہیں حدائق وعنابا جن میں ترہ ترہ کے میوے ہیں اور عناب ہے وہ عنب کی جمع ہے اور عنب جو ہے وہ انگور کو کہتے ہیں پھر اگلی آیت میں فرمایا وَكَوَاعِبَ أَتْرَابَا اب اس کے اندر ایک ترجمہ تو علماء نے یہ کیا ہے کہ دل بہلانے والی ہم عمر عورتیں ہوں اترابہ کو میں آپ سے پہلے ڈسکس کر چکا ہوں اور دل بہلانے والی قوائب جو ہے کیا ہے اس کو میں ایکسپلین کرتا ہوں دراصل قوائب جو ہے وہ قائب کی جمع ہے قوائب جو ہے وہ قائب کی جمع ہے اور قائب جو ہے وہ اُبری ہوئی چھاتیوں والی عورت کو کہتے ہیں اسی لئے دل بہلانے کا جو لفظ ہے کیونکہ ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان محضوظ ہوتا ہے اچھا لگتا ہے اس کو تو اس لئے بعض علماء نے دل بہلانے والی نوخ واسطہ یعنی بالکل جوانی میں داخل ہوئی عورت جس کے اندر جوانی کی شوائیں پھٹتیں تو اس لئے اس کو پھر علماء نے اس کی جب تفسیر بیان کی تو کہا کہ ہاں قائب سے مراد اُبری ہوئی چھاتیوں والی عورت ہے اس لئے اس کو پھر انہوں نے مزید ایکسپلین کیا کہ ان کی چھاتیاں انار کی طرح ہوں گی لٹکی ہوئی نہیں ہوں گی جس کو انگریزی میں کہتے ہیں سیڈ نہیں ہوں گی بلکہ فل ہوں گی تفصیل کو حادی الاروح میں بیان کیا گیا ہے مزید بڑا مفسرین نے اس پر اور بھی بہت کلام کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں امام سیوتی در منصور میں اس آیت کے زمن میں لکھتے ہیں کہ قوائب کا مطرب ایسی لڑکیاں جن کے پستان اُبرے ہوئے ہوں یعنی جوہ سال لڑکیاں اور اطرابہ سے مراد وہ ہم عمر ہو اور اس کو اسی طرح امام تبری نے بھی تفسیر تبری میں روایت کیا ہے اور بعض نے اس کو یوں لکھا کہ قوائب ان دو شیزاؤں کو کہتے ہیں جن کے سینے خوب اُبرے ہوئے ہوں اور اطراب کا معنی ہم عمر اور ہم سن یعنی کہ اس کی بھی میں آپ کو پچھلے درست میں ایکسپلینیشن دے چکا ہوں ایک ایکسپلینیشن تو اس کی یہ ہے کہ سب آپس میں ایک عمر کی ہوں گی اور ایک ایکسپلینیشن اس کی یہ ہے کہ یہ اپنے شوہروں کی عمر کی ہوں گی اور ایک ایکسپلینیشن اس کی یہ ہے کہ دونوں چیزوں کو ہم جمع کر دیں تو یہ سب ایک عمر کے ہوں گے مرد بھی اور عورتیں اب اس زمین میں علماء اس میں بعض اور تفسیرات کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ دیکھو وہاں نوجوان عورتیں ہوں گی جن کی جوانی کے پستان ابھی اُبرے ہوں گے یہ نو عمری اور سادگی معشوقوں میں اور بھی لطف تازہ کرتی ہے پھر ان کی نو عمری اور نئی جوانی کے ساتھ اگر اہل جنت ان سے عمر میں کسی اور عمر میں ہوں تو آپس میں ہم اہنگی نہ ہوں اس لئے اللہ تعالیٰ ان کو ہم عمر پیدا کرے گا کہ آپس میں ایک رخبت ہو اور ایک دوسرے سے دل لگے اور اس طرح ایک دوسرے سے وہ محضوظ ہو محبت ہو پیار ہو ایک دوسرے کے لئے دل کھلے کیونکہ اومن کیا ہوتا ہے کہ نوجوان اگر کسی نوجوان لڑکی کسی بڑے مرد سے یہ لطف صحبت نہیں پاسکتی اسی لئے جو ہے لفظ اترابہ کا جو اضافہ کیا گیا ہے تو ارشاد جو فرمائے اس سے مراد یہ ہے کہ متقیبین کے ہم سن یعنی نوجوان ہوں گے تو اسی لئے اگر ایک جگہ فرمایا کہ وَكَوَعِبَ اترابَ یہ نوجوان ہم اُبر عورتیں جن کے پستان اُبرے ہوئے ہوں گے تو ایک جگہ یہ فرمایا تو ایک جگہ یہ بھی فرمایا کہ وَزَوَّجْنَا هُمْ بِحُورٍ عَيْنٍ تو ایک جگہ پھر یہ بھی فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَحْرَا کے پاکیزہ عورتیں ہوں گی جو ظاہر اور باطل ہر لحاظ سے پاکیزہ ہوں گی شکل و صورت میں بھی نہایت عالی ہوں گی اور اخلاق کے بھی بلند مرتبے پر فائز ہوں گی ان کی خوبصورتی کا حال یہ ہوگا کہ جنتی عورت کا ایک دوپٹہ خیر من الدنیا وما فیہا دنیا کی ہر چیز سے بہتر ہے ترمیلی شریف کی روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک بھی ہمارے سامنے آتا ہے کہ جنتی عورت کے دوپٹے کی قیمت ساری دنیا اور اس کے اندر جو کچھ ہے وہ بھی ادا نہیں کر سکتے ملکے سورہ واقعہ میں بھی عروبن کا لفظ آتا ہے جس کا معنی ہے محبت کرنے والی عورت ہو سکتا ہے کہ پھر دنیا میں ایسے ہوتا ہے بعض عورتیں خوبصورت تو ہوتی ہیں پر خوابن سے ان کا دل نہیں لگتا تو اس لئے فرمایا کہ وہ ایسی عورتیں نہیں ہوں گی کہ صرف خوبصورتی والی ہوں بلکہ خوبصورتی والی بھی ہوں گی ہم عمر بھی ہوں گی اور شدید محبت کرنے والی ہوں گی اور پاکیزہ بھی ہوں گی اور تم بھی پاکیزہ ہوگے کوئی گندی غلیس چیز نہ ان کے ساتھ کرو گے نہ ان سے کہو گے نہ وہ کریں گی نہ کہیں گی کمال کی بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک جو مسلم شریف میں آتا ہے کہ لا يفنا شبابہو ان کی جوانی کبھی زائع نہ ہوگی یعنی ہمیشہ جوان رہیں گی اور ان کا لباز بھی کبھی پرانا نہیں ہوگا اب میں نے آپ سے بادل کے برسانے والی ایک روایت شیر کی تھی جنت میں جسے ابن ابی حاتم نے بھی روایت کیا ہے اور تفسیر کی کتابوں میں بھی آتی ہیں تو ابن ابی حاتم والی روایت میں تو یہاں تک ہے کہ ان پر نعمتیں برسائیں گے وہ بادل اور یہاں تک کہ نوجوان کماری لڑکیاں بھی ان پر برسیں گے اللہ اکبر بس اللہ کی نعمتیں ہیں اس لئے تو کہا کہ جو یہاں پر تقوی اختیار کرتا ہے اپنے آپ کو گناہوں سے زنا سے برائی سے بچاتا ہے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے پھر اس حفاظت کا صلاح پائے گا اور دائمی صلاح پائے گا اور پھر ہمیں ابو دعوت تیلاسی نے حضرت انس سے ایک روایت بھی پیش کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ مومن کو جنت میں عورتوں کے حوالے سے ایسی ایسی قوت دی جائے گی تو حضرت انس کہتے ہیں میں نے ارس کیایا اللہ کے رسول کیا مومن کو اتنی عورتوں کی طاقت ہوگی آپ نے فرمایا اسے سو کی قوت دی جائے گی مسند ابی دعوت التیلاسی میں آتا ہے حدیث نمبر اسی طرح مسند امام احمد میں ایک اور روایت آتی ہے جس میں الفاظ کچھ اس طرح آتے ہیں کہ اہل جنت میں سے لوگ ہوں گے انہیں سو آدمیوں کی طاقت دی جائے گی سو سے مراد کسید تعداد میں طاقت دی جائے گی اس روایت کو امام احمد نے روایت کیا اسی طرح ابو قاسم تبرانی نے حضرت ابو حریرہ سے روایت کیا ہے کہ ارس کی گئی اے اللہ کے رسول کیا جنت میں ہم اپنی عورتوں سے مقاربت کریں گے فرمایا مرد ایک دن میں سو کمالی دو شیزاؤں سے مقاربت کرے تو اس کو امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں روایت کیا ہے حدیث نمبر 5267 اور یہ درجہ صحیح کی روایت ہے حافظ ابو عبداللہ مقدسی کہتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ حدیث صحیح بخاری کی شرط کے مطابق ہے چند اور تفصیلات تھیں جو علماء نے اپنی تفسیر کی کتابوں میں حدیث کی کتابوں میں جمع کی ہیں اللہ تعالی ہمیں ان نعمتوں کو پانے کی توفیق عطا فرمائیں اور گناہوں اور برائیوں سے بچائیں اور زنا سے بچائیں اللہم صلی و صلیم مبارک على سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مجھے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے ایمیل ایڈریس پر آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ہمارے ٹوٹر کے اکاؤنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد پیجز ہیں ایک انگلیش میں ایک اردو میں انہیں فالو کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی بوچھ سکتے ہیں اور ان اور مختلف پلیٹ فارم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں